اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے پولی یوریا یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ عمر کے کسی بھی عصے میں اس میں بچے بھی انوال ہو سکتے ہیں بڑے بھی اور اور لیج میں بھی یہ ایک سا دیکھنے میں آتا ہے ایک سٹینڈڈ کے مطابق اگر ایک لیٹر دو لیٹر یعنی تین لیٹر سے کم یورن کو پاس کرتا ہے تو وہ اسے نامر کا جاتا ہے لیکن اگر تین لیٹر یا اس سے زیادہ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کسرت بول کا شکار ہے پولی یوریا ہے اور یورن کی زیادتی کے مرض میں مبتلا ہے بچوں میں مومن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے اگر ڈیفیشنسز کا شکار ہوں کیلشیم کی کمی ہو یا مختلف اصابیت ہو اصابیت تکالیف ہو تو اس میں انوالنٹری یورنیشن بھی ہو جاتی ہے یعنی بچہ رات کو سوتا ہے اور یورن پاس کر دیتا ہے نیند کے پہلے اسے میں دوسری اسے میں آخری اسے میں اور اس کو پتہ نہیں چلتا یہ اکثر بچوں میں شکایت دیکھنے میں آتی ہے اسی طرح بڑے جو ہیں وہ کہتے کہ ہم نے یورن پاس کیا صفائی کی اور لیکن اٹھے تو پھر کچھ ڈرابز یعنی ڈریبلنگ آف یورین یہ بھی ان میں یہ تکلیف پائی جاتی ہے اسی طریقے سے بھڑاپے میں سینر سیٹزن جو کہ اکثر پروسٹیٹز کے بڑھنے کا کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی بعض صورتوں میں ریٹینشن آف یورن ہوتا ہے بعض صورتوں میں پشاب کی زیادتی اور ان کو بار بار رات کوٹنا پڑتا ہے یورن پاس کرنے کے لیے اور بعض کنڈیشن ایسی ہوتے ہیں کہ ہریڈلی انہیں بھاغنا پڑتا ہے واشروم کی طرف پاس یورن سو یہ مختلف صورتیں ہیں جو کہ کسرت بول میں پولی یوریا میں جن کو مریض جس کا شکار ہو سکتے ہیں یہ تمام تکالیف جو ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ سردیوں کے موسم میں ونٹر میں ان میں زیادتی ہو جاتی ہے کسرت ہو جاتی ہے اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو ہمپیتر طریقے علاج میں اس کے لیے بہت سی موثر عدویات ہیں جو کہ پولی یوریا کے مرض میں بہترین کام کرتی ہیں سب سے پہلے ایسرڈ فاس کا میں ذکر کروں گا ایسرڈ فاس جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایسرڈ ہے اس میں مریض جو ہے وہ آہ ذہنی کے مزوری میں مبتلا ہوتا ہے یہ عادش اس کی کم ہوتی ہے برین فیگ ہوتا ہے وہ اگر ان علامت کے ساتھ وہ کسرت بول کا شکار ہوتا ہے ایسرڈ فاس بہترین کام کرتی ہیں لیکن ایک احتیاطی تدبیر کی ضرورت ہے کہ اس کا استعمال خالی پیٹنی کرنا ایسرڈ ہے یہ اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ڈیورنگ ڈی میل اور زیادہ بھی نہیں پانچ کترے سے کم ڈراپس جو ہیں اس کے مدہ ٹنکچر کے اگر آپ مدہ ٹنکچر یوز کر رہے ہیں پانچ سے کم کترے آدھے کپ پانی میں ڈال کے ڈیورنگ ڈی میل لیں انشاءاللہ تعالیٰ ذہنی کمزوری بھی دور ہوگی حافظہ بھی ٹھیک ہوگا اور کسرت بول کا مرض بھی ٹھیک ہوگا اس کے بعد نمبر آتا ہے ارجنترم نائٹری کم کا مریض جو ہوتا ہے نا وہ جلدی کا شکار ہوتا ہے ہر کم جلدی جلدی تیزی تیزی آپ دیکھیں گے کہ وہ دفتر کے کام کوئی بھی کام کر رہا ہو اٹھتا ہے بھاگتا ہے تیزی تیزی میں ہری ہمیشہ تیزی میں ہوتا ہے اور دوسری اس کی یہ ہوتا ہے کہ وہ میٹھا بہت زیادہ پسند کرتا ہے نمکین کی بجائے میٹھی چیز کی خواہش اس میں بہت زیادہ پاس جائے تھی اگر ایسے لوگ پولیوری اگر شکار ہوں کسرت بول کا شکار ہوں تو ارجنترم نائٹری کم تھرٹی یہ بہترین کام کرتی دن میں دو یا تین خورا کے لیں شروع میں تو انشاء اللہ تعالی اس سے اس مرض سے نجات مل سکتی ہے اس کے علاوہ آہ نقسوہ میکہ ہے نقسوہ میکہ کے مریض میں جو زیادہ پرومینٹ ہوتا ہے وہ حازمی کی علامات انڈیجیشن اور نقسوہ میکہ کے مریض ایسا مریض ہوتا ہے جو سارا دن بیٹھ کے دفتری کام کرتا ہے سٹنگ اس کی زیادہ ہوتی ہے ذہنی کام زیادہ کرتا ہے اور ٹائم زیادہ اس کے لگاتا ہے اور پھر جب وہ اصابیت کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ باربی کیو اس کے طرف جاتا ہے پھر وہ سٹیمولینٹس کی طرف جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کسرت بول کا شکار ہو جاتا ہے ان علامت میں اگر کوئی مریض ہو تو وہ اس کے لیے نقسوہ میکہ تھرٹی سے سٹار لینے چاہیے اگر اس کے بعد جو ہے کسی ہونپیتھے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کی طاقت آپ بڑھا سکتے ہیں تو یہ بہترین کام کرتی ہے اس میں پولی یوریا میں اس کے بعد ہے یورینیم نائٹرکم یورینیم نائٹرکم بھی بہت بہترین کام کرتی ہے پولی یوریا میں پشاب کی زیادتی میں لیکن اس کے ساتھ بھی آہ حازمی کی علامات دیجیشن کی علامات جو ہیں وہ نمائی ہوتی ہیں کسٹیکم ایک بہت بہترین دعا ہے ہونپیتھے کی کسٹیکم میں انویلنٹری یورینیشن اچھا مریض خانستا ہے چھینکتا ہے زور سے بولتا ہے سٹرین کرتا ہے تو اس کا پشاب کا کترہ ڈراب پاسان پاس ہو جاتا ہے یوریترا میں آ جاتا ہے تو اس میں مریض یہ شکایت کرتا ہے کہ جی غیرہ ارادی طور پر پشاب خارج ہوتا ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں وضو بار بار کرنا پڑتا ہے نماز پڑھنے میں دکت ہوتی ہے تو کسٹیکم is best remedy in homeopathy to treat involuntary urination یعنی غیرہ ارادی طور پر اگر پشاب خارج ہوتا ہو تو کسٹیکم سے بہترین دعا ہونپیتھی مٹیری میڈکا میں نہیں ہے یہ چند ادویات کے میں نے ذکر کیا ہے بہت سی ادویات ہیں جو کہ اپنی علامات کی موجودگی میں کام کرتی ہیں لیکن میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے قریب کسی بھی مستندوں پہتر کو کنسلٹ کریں اور اس کے مشروع سے دیویات استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور صحت مند رکھے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ